اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل شریعت چینل پر آن لائن اسلامیک ٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے دوسرے سیزن کا ساتویں ٹیسٹ تھا یہ ٹیسٹ کس طرح دیا جاتا ہے کب ہوتا ہے اس کی ساری ڈیٹیل ویڈیو کے آخر میں آئے گی ساتویں ٹیسٹ میں پوچھے گئے سوال اور اس کے جواب اس طرح سے ہیں پہلا سوال تھا بے وضو نے آزان دی تو آزان دہرانی ضروری ہے اس کا صحیح جواب تھا نہیں اگر بے وضو شخص نے یعنی بغیر وضو کیے ہوئے شخص نے بے وضو آزان دے دی تو آزان دہرانی ضروری نہیں ہے اگلا سوال تھا سمجھ والا نابالغ بچہ یعنی سمجھدار بچہ آزان دے تو کیا اسے دہرانی جائے گا اس کا جواب تھا نہیں یعنی اگر نابالغ بچہ ہے لیکن وہ سمجھ رکھتا ہے کہ آزان کیا چیز ہے اتنا شعور اس کو ہے اگر وہ آزان دے تو اسے دہرانا ضروری نہیں ہے اور نابالغ کے آزان وہ دہرائی جائے کہ جو آزان نہ جانتا ہو ایک کھیل سمجھتا ہو یا کھیل یا تفریقی طور پر مائک پر آزان کے الفاظ دہرائے جس طرح بچے اکثر آزان چھوٹے بچوں کو یاد ہو جاتی ہے تو آزان ہوتی ہے وہ کھیل میں دہراتے ہیں آزان یا اپنی ٹوٹی فوٹی زبان میں کلمہ پڑھتے ہیں اگر اتنا نابالغ ہے اور آزان کا مطلب نہیں سمجھتا اس کا احترام بھی نہیں سمجھتا بس کھیل کے دوران نکل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس طرح سے آزان کرتے ہیں اور الفاظ آزان کے بولتا ہے تو وہ آزان آزان نہیں ہوتی باقی اگر نابالغ سمجھ والا ہے کہ جو سمجھ رکھتا ہے آزان کیا چیز ہے اور آزان کی نیت سے ہی پھر وہ آزان پڑھ بھی رہا ہے نماز کے لئے تو وہ آزان ہو جائے گی اگلا سوال تھا نماز کے لئے اس نماز کا وقت ہونا بھی نماز کے فرائز میں سے ہے اس کا جواب تھا نہیں نماز کے لئے اس کا وقت ہونا نماز کی شرائط میں سے ہے اگلا سوال تھا رکو میں جانے کے لئے بولی گئی جو تقبیر ہوتی ہے یعنی اللہ اکبر کہہ کے جو رکو میں جاتے ہیں اس تقبیر کو تقبیر تحریمہ وہ کہتے ہیں اس کا جواب تھا غلط یعنی اس کے تقبیر تحریمہ نہیں کہتے تقبیر تحریمہ پہلی تقبیر کو کہتے ہیں جو نماز شروع کرنے کے لیے بولی جاتی ہے باقی تقبیر انتقال ہوتی ہے یعنی بندے کو منتقل کرنے کے لیے اگلے سوال تھا نماز کے لیے نمازی کے آس پاس کی جگہ کبھی پاک ہونا ضروری ہے اس کا جواب تھا نہیں نماز کے لیے نماز پڑھی گئی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اس کے آس پاس پاک ہونا ضروری نہیں لیکن بہتر ہے کہ پاکی میں نماز پڑھی جائے اور اگر دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی اور نماز پڑھی ہے یا اتنا حصہ نماز پڑھی ہے تو جہاں پاک جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ نماز ہو جائے گی خیال رکھنا چاہیے لیکن جگہ آس پاس کی پاک ہو لیکن ضروری نہیں ہے ہاں اتنا پورشن اتنا حصہ تو جہاں جہاں نماز بچھائی جائے یہ نماز پڑھی جائے وہ تو پاک ہونا ضروری ہے اگلا سوال تھا کہ جینز کی پینٹ دونوں گھٹنوں سے پھٹی ہوئی ہو تو نماز شروع نہیں ہوگی یعنی جینز کی پینٹ اگر دونوں گھٹنوں پر سے پھٹی ہوئی ہو تو اس صورت میں نماز شروع نہیں ہوگی اس کا جواب تھا غلط یعنی نماز شروع ہو جائے گی اگر جینز کی پینٹ پھٹی ہو اس صورت میں لیکن یہ پھٹا نوچھا کپڑا بھکاری ہو والا یہ پہننا نہیں چاہیے اس کے بارے میں الگ سے میں نے ایک ویڈیو بنایا بھی رکھی ہے پھٹی جینز میں نماز آپ یوٹیو پہ ٹائپ کریں گے سکندر وارسی اباؤٹ پھٹی جینز میں نماز تو انشاءاللہ دالہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی اگلی سوال تھا بیوی کو اپنی کمائے ہوئے مال خرچ کرنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے اور اس کا جواب تر نہیں جو بیوی اپنا ذاتی مال کماتی ہے چاہے سلائے کٹائے بنائیں جس طرح سے وہ محنت سے پیسہ کمائے تو اس کو خرچ کرنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے اور کب ضروری ہے کب نہیں اس کی تفصیل کے ایک میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے آپ اس کو انشاءاللہ تالہ ایڈو پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں سکندر وارسی عورت کا ذاتی مال شوہر کی اجازت اس طرح سے کچھ بھی کیورڈ ڈال کے آپ سرچ کریں گے ویڈیو مل جائے گی اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ عورت کو کب ضروری ہے بتانا کب ضروری نہیں ہے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے بتانا آپ وہ سنیں گے انشاءاللہ تالہ آپ کے علم دین میں اضافہ بھی ہوگا اور بہت ساری بات سے آپ آگاہ بھی ہو جائیں گے اگلا سوال تھا عورت کے پاس زیور ہو اور پیسے نہ ہو تو زیور کی زکاة دینا بھی ضروری نہیں اس کا جواب ہے غلط اگر عورت کے پاس زیور ہے اور پیسے نہیں ہیں تو بھی زیور کی زکاة وقت آنے پر نکالی جائے گی چاہے پیسہ ادھار لے یا قرض لے کیونکہ یہ غریب نہیں ہے جس کے پاس سونا ہوتا اس کو غریب نہیں کہتے اور جب یہ غنی ہے تو زکاة غنی ہی پر واجب ہے پیسے نہ ہونا بہانہ نہیں ہے بلکہ شریعت میں مال ہونا ضروری ہے اور سونا چاندی ایک آلہ درجہ کا مال ہوتا ہے یعنی امیرو والا مال ہوتا ہے تو پیسے نہ ہونے کے باوجود اگر سونا چاندی ہے تو ادھار لے کے قرض لے کے اپنی زکاة ادا کرے جب ہو تو قرضہ اتارے بعد میں ادھار اتارے ورنہ سونیاں اتنا بیچے یا گروہی رکھے جو صورت کرے لیکن زکاة ادا کی جائے گی اس کی طرف سے اگر کوئی ادا کرتے تو بھی ادا ہو جائے گی لیکن پیسے نہ ہونا بہانہ نہیں بن سکتا اس کے بارے میں بھی تفصیلا کئی ساری ویڈیو بنی ہوئی ہیں آپ چینل کی پلیلسٹ پہ دیکھیں رمضان زکاة کی ایک پلیلسٹ بنی ہے اس میں رمضان روزہ اور زکاة کے مسائل ہیں تو اس میں یہ زکاة کی ویڈیو اب انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی اگلی سوال تا شوہر کو پھر سے یعنی دوسری یا تیسری جن کی تین ہو چکے ہیں تو ان کو چوتھی شادی کرنے کے لیے بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے اس کا جواب تھا نہیں شوہر کو نیا نکاح کرنے کے لیے پچھلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاں اجازت لے لینی چاہیے یا بات کو سمجھا بجھا لینے چاہیے مطلب لازمی چیز نہیں ہے کہ اس سے نکاح پر کوئی فرق پڑے لیکن باقی گھر کا ماحول کے ایسا لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ بھرو سے ملے کر کام کرنا چاہیے اگر ضرورت ہے اگلے نکاح کی تو پھر رائے مشورے سے کام کیا جائے بڑوں کے رائے مشورے سے عورت کو حیز کے غسل میں پورے بال دھونا ضروری ہے اس کا جواب ہے نہیں عورت کو حیز کے بعد جب وہ پاک ہوگی تو اس کو سارے بال دھونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے بھی ایک ویڈیو بنی ہے اور بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے وہ خواتین کے لیے اس کو ضرور دیکھیں ہیٹو پر ٹائپ کریں سکندر وارسی عورت کی غسل میں ریایت یا عورت کو غسل میں ریایت تو عورت کو غسل میں کیا کیا بال دھونے میں خاص طور سے ریایت ہے وہ کیا ریایت ہے آپ اس کو سن لیں گے فائدہ ہوگا اسپیشل خواتین جو ہے خواتین کے لیے پلیلسٹ ہے عورتوں کے مسائل یا خواتین کے مسائل نام سے اس پلیلسٹ میں بھی دیکھیں گے تو اسلامی بہنوں سے بہت سارے مطالق سوال جواب اس پلیلسٹ میں موجود ہیں تو اس کا جواب بھی آپ کو اس میں مل جائے گا ورنہ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں اس طریقے سے کسی بھی کیورڈ کے ساتھ تو بھی آپ کو جواب مل جائے گا جو لوگ اس ویڈیو کو پہلے مردہ بات سن رہا ان کو بتا دوں کہ مسائل شریعت چینل پر اونلائن اسلامی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے یہ ٹیسٹ ہفتے کے دن یعنی رات نو بج کے پچاس منٹ انڈیا ٹائم کے مطابق کیا جاتا ہے ٹیسٹ جو ہے وہ آنلائن ہوتا ہے تو آپ کا نام نمبر ڈیٹیل سب چیزیں آنلائن ٹیسٹ کے ٹائم پر ہی فیل کرنی ہوتی ہیں نو بج کے پچاس منٹ ہو تو ٹیسٹ ڈاٹ یس ایم سوارسی ڈاٹ کوم سائٹ پر وزیٹ کریں پیج کو ریفریش کریں اپنا نام ڈیٹیل بھریں سٹی بھریں اور کوشن پیپر کے آنسر آپشنلی جواب ہوتے ہیں ان کو دیں ہر ٹیسٹ میں دس سوال ہوتے ہیں اور ہر سوال ایک نمبر کا ہوتا ہے اس طرح ایک ٹیسٹ دس سوال کا ہوتا ہے اور ایک سیزن پورے سو سو نمبروں کا ہوتا ہے سو سوالوں کا بھی سو نمبروں کا بھی مزید تفصیل جاننے کے لئے یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی آن لائن ٹیسٹ رول تو آپ کو ایک رول ریگولیشن کی ویڈیو مل جائے گی آپ اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ اس ٹیسٹ میں کون پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا کتنی انعام کی رقم ہے کتنی انعام کی رقم دی جائے گی کس طرح انعام دیا جائے گا جیتنے والا کو انعام بھی اس میں دیا جاتا ہے تو ساری تفصیل آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کر کے دیکھ لیں پتھر دے اصل آلے پرنوار بنایا